مہترم سامعین و ناظرین آج کے درس میں ایک سوال ہے اسی کا جواب انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں میت کے لئے صدقہ کرنا یہ جائز اور درست ہے یا نہیں صدقہ یعنی میت کے لئے مال و دولت زمین و جائدات کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے خرج کرنا جیسے تعمیر مساجد ہو غربہ مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہو اللہ رب العالمین سے اس امیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کا فائدہ اس کا عجر و ثواب میت کو عطا کرے یعنی آج کا جو سوال ہے اس میں خاص طور پر جب ہم صدقہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد ہماری یہی ہے کہ اس کا فائدہ اصل میں میت کو ملے آئیے آگے بڑھتے ہیں میت یعنی والدین اولاد دادا دادی نانا نانی وہ دیگر قریبی رشتہ دار یعنی یہ قریبی رشتہ داروں کی ایک لشٹ ہے مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کئی دفعہ قریبی رشتہ داروں کے انتقال کے بعد ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور ہم ان کو صدقہ کے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے شریعت کی کیا تعلیم ہے آئیے اس سلسلے میں تین حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے کوئی حدیث ذکر کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز اور درست ہے پہلی حدیث اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھپن ہے کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو وہ موجود نہیں تھے ظاہر سی بات ہے اگر ہم میں سے کسی کی والدہ اور امی کا انتقال ہو اور ہم موجود نہ ہو تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو بہرحال سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوتے ہیں اور بالکل یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا اور میں موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے میری رہنمائی کیجئے کہ میں اگر ان کے لیے یا ان کی طرف سے کسی چیز کا صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا یا اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر جواب دیا کہا قال نعم کہا ہاں اگر آپ صدقہ کریں گے اپنی والدہ کے لیے تو اس کا فائدہ ان کو ملے گا چنانچہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر کے میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں کیا کہا کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے اللہ اکبر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نیت کے ساتھ کہ وہ عمل کرنا چاہتے تھے وہ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملا کہ ہاں آپ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا فوراً صدقہ کیا یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہم اپنی والدہ کے لیے اپنے والد کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں اگر وہ دنیا میں زندہ ہے تب بھی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر چار ہزار دو سو انیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کرابی ہو سکتا ہے کسی حدیث کی کتاب میں اس کا نمبر فرق آپ کو ملے کیونکہ صحیح مسلم کی ترتیب میں کئی دفعہ مکتبہ شاملہ آپ دیکھیں گے تو وہاں اور دوسرے ائپ وغیرہ جو ہیں اس میں نمبر کا کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن حدیث صحیح ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کیسے ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ انہ رجولا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا کہا انہ ابی ماتا کہ میرے والد وفات پا گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں وَتَرَقَ مَالًا اور انہوں نے مال چھوڑا ہے وَلَمْ يُوْسِ اور وسیعت نہیں کی ہے وسیعت کیا ہوتا صدقہ وغیرہ کرنے کے تعلق سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر میت وسیعت کر دے اور وہ مال چھوڑ کر کے گیا ہو تو اس کی وسیعت کو تنفیض کرنا اس پر عمل کرنا یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے یہاں جو حدیث میں یہ لفظ ہے وَتَرَقَ مَالًا کیا اور انہوں نے مال چھوڑا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک اشارہ ہے اس حدیث میں کہ وہ اپنے والد کی طرف سے جو مال پائے تھے ترکہ کے طور پر مالِ میراث کے طور پر اسی میں سے غالباً صدقہ کرنا چاہتے تھے اسی لیے اس مال کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے کے بعد آگے پوچھتے ہیں فَحَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے والد کے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اسی لیے وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قَالَنَعَمْ ہاں اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ کے والد کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اس حدیث سے بھی کیا پتا چلا صدقہ کر سکتے ہیں اور اس حدیث کو جس باب کے تحت امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں باب وصول صواب الصدقاتی للمیت باب ہے صدقہ کا صواب میت کو پہنچتا ہے آئیے اس سلسلے میں تیسری حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہیں فرماتی ہیں کہ ایک آدمی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی اسی طرح کا واقعہ ذکر کیا تھوڑے سے الفاظ فرق ہے واقعہ دوسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک وفات پا گئی یعنی اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا یہ صحابی رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے انتقال کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی یعنی اپنی والدہ کے نیکیوں کے تعلق سے یا ان کا جو نیکی پر جذبہ تھا اس کے تعلق سے انہیں یقین ہے کہ اگر وہ بات کرتی اگر وہ گفتگو کر پاتی تو ضرور صدقہ کرتی یعنی پورے اقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر آگے پوچھتے ہیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لئے عجر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نعم ہاں اگر آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کا عجر اس کی نیکی انہیں ملے گی میرے بھائیوں دوستو کتنی واضح حدیث ہے یہ تینوں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کتنی واضح ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ میت کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کبھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین یا ہمارے جو بھی دنیا میں قریبی رشتے دار ہیں وہ اپنی زندگی ہی میں صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ چاہے عام صدقہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو مسجد کی تعمیر ہو مدارس کی تعمیر ہو یا جو بھی صدقہ جاریہ کے اندر جو بھی چیز آتی ہے نہ لگوانا ہے کوئی بھی زمین کسی غریب اور مستحق کو دے دینا ہے تو جو بھی جائز صورتیں ہیں صدقہ جاریہ کی عام صدقات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین اپنی زندگی میں کریں لیکن اگر اپنی زندگی میں وہ نہیں کر سکے وہ اس دنیا سے چلے گئے حالانکہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی نہیں ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کئی دفعہ وہ اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کرتے کبھی اظہار نہیں کرتے اور ایک عام مسلمان خواہ وہ گنے گار ہی کیوں نہ ہو نیکیوں کے بارے میں کبھی نہ کبھی سوچتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کروں لیکن اگر نہیں کر سکا اس کے وارسین اس کی اولاد اگر ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہیں تو ضرور کرنا چاہیے اور یہ جو تینوں حدیثیں میں نے ذکر کی اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا تو ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کیلئے صدقہ کرنا چاہیے ہاں اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے بھی صدقہ ہم کر سکتے ہیں یا ہمارے والدین نے جو مال چھوڑا ہے اور بطور طرقہ ہمیں مل رہا اس میں سے بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے اس میں سے بھی ہم کر سکتے ہیں آج شادی بیعہ میں جھوٹی شہرت کے نام پر اور کئی موقعوں پر ہم فضول خرچی کرتے ہیں بلا وجہ کئی لاکھ روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں سے اپنے والدین کے لئے صدقہ کر دیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ان کو ملے گا رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے لئے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے والدین کے لئے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرہ